دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی اور یوگی آدیتنات جو کی یوپی کے مکھے منطری ہیں دونوں ڈبل انجن کی سرکار ملکر کے اتر پردیش کے بکاس میں لگے ہیں اور اب اتر پردیش کو ون ٹریلین ڈولر اکونومی اس بنانے کی طرف چل چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردھان منطری موڈی نے لکھنو میں گراؤنٹ بریکنگ سیرمنی پارٹ تھری اس کے موقع پر اسی ہجار کروڑ روپے کے نویش کی گھوشنا کی اور جس میں چودے سو چھے پریوجنا اس کے آدھار صلاح ان کو رکھا گیا یعنی ان کی گھوشنائی ہوئی جس میں موڈی جی نے اپنے بھاشن میں بولتے ہوئے یہ کہا کہ ہم لوگ رکشہ کوریڈور کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کھیتی کے اس کوریڈور کی بات نہیں کرتے جس میں ہم بنا راسائنی کھادوں کے کھیتی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اب جور دیا ہے کہ اتر پردیش میں جہاں گنگا بہتی ہے وہاں گنگا کے آس پاس ہر پانچ کلومیٹر پر بنا کھاد کے یعنی جیوی کھیتی اس کے لیے سرکار سنسادن جھٹائے گی اس کے لیے انفریکٹیکچر تیار کیا جائے گا اور اس طرف سرکار بڑھ رہی ہے پہلے ہی اتر پردیش میں آپ کو بتا دیں یوگی سرکار جب دو ہزار سترے میں اتر پردیش میں یوگی جی مکہ منتری بنے تھے اسی کے بعد سے سب سے زیادہ دھیان گاؤں کے بکاسوں پر دیا گیا گاؤں کی بجلی گاؤں میں مکان گاؤں سے جوڑنے والی سرکیں یہ اس پر دھیان دیا گیا اور اس کے چلتے اوڈی اوپی یوجنا اس کو باقاعدہ اتر پردیش کے پچھتر جلوں میں لاغو کیا گیا جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اتر پردیش میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ لگ بگ ڈیڑھ سے دو کروڑ لوگوں کو روجگار ملا ہے پانچ لاکھ ڈائریکٹ روجگار یوگی سرکار نے سرکاری نوکری کے مادیم سے دیئے ہیں لیکن جو گھر بیٹھے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں مہیلاؤں کے سوہم سائتہ سمو جو جڑے ہوئے ہیں اس میں لگ بگ ڈیڑھ سے دو کروڑ مہیلائیں جڑی ہوئے ہیں اور باقی سب کو جوڑ دیں تو یہ سنکھیا تین کروڑ سے پار ہو جاتی ہے گاؤں پہ کس طرح سے فوکس موڈی سرکار اور یوگی سرکار کا ہے اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے اتر پردیش میں کہ موڈی جی نے بھی گاؤں کی تعریف کی ہے اور گاؤں کو دیش کی آتما بتایا ہے اور ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں ہمارا بھارت کرشی پردان دیش ہے تو کرسی کو بڑھاوا دینے کی طرف کسی سرکاروں نے دیان نہیں دیا لیکن اب ڈبل انجن کی سرکار اتر پردیش میں ہے اور جو موڈی جی نے یہاں گراؤں بیکنگ سیریمنی کی ہے اس میں آپ کو بتا دیں دیش کے جانے مانے کئی ادیوگ پتیوں نے بھاگ لیا اور یہ تیہ ہوا ہے کہ ول اگر میں بات کروں ایک دو بڑے گروپ کی تو جس میں ادانی گروپ جو ہیں انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ اب آنے والے دنوں میں ستر ہجار کروڑ روپے ادانی گروپ اتر پردیش میں نویش کرنے جا رہا ہے ادانی گروپ کے جو وہاں نویش ہوں گے اس میں ڈاریکٹ انڈاریکٹ تیس ہجار نوکریاں یعنی تیس ہجار لوگوں کو روجگار دیا جائے گا ایسی گھوشنا ادانی گروپ نے کی ہے اسی طرح ہیرہ نندانی انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ وہ ہر سال آنے والے ایک سال میں ہر سال ایک ہجار کروڑ روپے کا نویش کریں گے اس سے بھی آپ کو بتا دیں ہجاروں نوکریاں اتر پردیش میں ہوں گی اسی طرح سیرمنی کے موقع پر انہوں نے بتایا کہ پانچ سو کروڑ جو سمپتی والی ویلویشن والی جو کمپنیاں ہیں ایسی تیس کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں اتر پردیش میں نویش کرنے جا رہی ہیں جس میں کئی کمپنیاں نویڈا میں کام کریں گی اس کے علاوہ بھارت کے کئی حصوں میں اس طرح سے نویش کمپنیاں کرنے جا رہی ہیں جو اکل ملا کر کے چودے سو چھے کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اتر پردیش میں نویش کرنے کے لیے ایپلیکیشن دی ہے سرکار کو اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یوگی جی جب سے آئے ہیں دوہزار سترے سے سب سے پہلا کام انہوں نے اتر پردیش میں آنے کے بعد ایک کام کیا کہ نویشکوں کے لیے ماحول تیار کیا اس کے لیے لو این اوڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بڑے بدماشوں یا چھوٹے بدماش جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچایا جا رہا ہے جو بڑے گینگشٹر ہیں جو ادھیوک کے جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو نویش کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے تھے ہم نے دیکھا گریٹر نویڈا اس کے آس پاس کئی ایسے لوگ تھے جو کئی چھوٹی بڑی کمپنی کے مالکوں کو دھمگایا کرتے تھے ہمارا یہ آدمی ہے اس کو نوکری پہ رکھو یہ نوکری سے کیسے نکال دیا یونین باجی چلتی تھی ان سب چیزوں کو لے کر کے سرکار نے سکتی بڑھتی ہے اور اب اس طرح کا کوئی بھی لوکل گنڈا ہو یا بڑے مافیا ہو وہ کبھی بھی کسی اس طرح کے ادھیوک پتی کو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دھمکا کر اپنی کام کر لے جائیں گے تو ہم نے دیکھا ہے مقتار انساری ہو یا بڑے بڑے لیڈر ہو مقتار انساری جیسے بڑے بڑے مافیاں پر جس طرح سے یوگی آدیت ناجی نے کاروائی کی ہے جس طرح سے اتر پردیش میں بلڈوجر کا کہر برپا ہے اس کو لے کر کے اتر پردیش میں بدماشوں میں خوف ہے اور اس کے قارن سے جو پورے بھارت اور بھارت کے بہار کے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی لگانی ہے کئی کمپنیاں جو چین چھوڑ کر کے بھارت میں آنا چاہتی ہیں کیونکہ بھارت وہاں لیور سستی ہے چین کی تلنا میں بھی سستی ہے تو وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان کو اگر لگتا ہے کہ کہیں اپنی کمپنی لگائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا راج ہے اتر پردیش آج کی ڈیٹ میں اتر پردیش راج نویشکو کی پہلی پسند بنا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ جس طرح سے شہروں کا وکاس کیا گیا جس طرح سے ہائی ویز بنائے گئے جس طرح سے اب ہوای اڈے ڈبلپ کیے جا رہے ہیں اور چھے بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹ ابھی تک تو سنچالیت ہیں اس طرح سے آگے اور یوجنا میں گریٹر نویڈا اور نویڈا کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے جس طرح سے نویڈا آپ نے دیکھا کہ نویڈا میں وکاس کیا گیا اور ابھی جو ہے جیور ائرپورٹ کی گھوشنا ہوئی اس کو لے کر کے نویشکو میں کافی اتصا ہے جو یوگی جی ہیں انہوں نے پچھلے کارے کال میں بھی جتا دیا پچھلا جو ان کا پانچ سال کا کارے کال رہا ہے سترے سے لے کے بائیس تک اس میں تین لاکھ کروڑ روپے کا نویش اتر پردیش میں ہوا تھا اب آپ سمجھئے کہ پچھلے پانچ سال میں جو نویش ہوا وہ یوگی جی کی کریڈیبلٹی یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ یوگی جی ستہ میں آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک رہنے والا ہے اب یہ جو تین لاکھ کروڑ روپے کا نویش پچھلے پانچ سال میں ہوا لوگوں نے دیکھا کہ اتر پردیش کا ماحول کیسا رہتا ہے کچھ لوگوں نے اتر پردیش کو بدنام کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی لیکن یوگی جی کی پولیس اور پرشاسن اس معاملے میں سکتی بڑھتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کا دھیان رکھا کہ جو ادیوگ پتی ہیں ان کو کسی پرکار کے دکت نہ ہو پہلے ٹرم میں بھی ہم نے دیکھا کہ شریقان سرما بجلی منتری تھے انہوں نے بددت کے چھیتر میں کافی کچھ صدہار کیے لیکن اب جو ٹرم 2 شروع ہوا ہے یوگی جی کا پارٹ 2 جو شروع ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک آئیے صدیقاری کو جن کو بجلی منترالے سوپا گیا ہے ایسے منتری کو یہ کام دیا گیا اور اس کے کارن سے اب سیکنڈ ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پکڑ اور زیادہ اس پر ہو رہی ہے اور اس کو لے کر کے جس طرح کے پریاز کیے جا رہے ہیں آج کے سمیے میں آپ اتر پردیش میں اب آشتر جنک طریقے سے بددت کے بیبھاگ میں صدہار دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے ٹرم ٹو میں یہ شروع ہوا ہے کہ آپ دیکھئے کہ رات کے دو بجے بھی اگر آپ کی بجلی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لائنمن ایکٹیو ہوتے ہیں شٹاف ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے کارن سے یہ ماحول بنا ہے نویڈا کو اس طرح سے وکشت کیا گیا ہے پہلے سے ہی بددت ویوستہ کافی اچھی ہے لیکن بھینکر آنڈھی آئی تھی جب سب لوگ سوچ رہے تھے تو پہلے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اگر آنڈھی آ جائے یا تیج بارش آ جائے تو اس میں ماحول خراب ہو جاتا تھا بجلی چلی گئی تار ٹوٹ گئے خمبے ٹوٹ گئے لیکن بھینکر آنڈھی آئی جس میں پیڑ بھی اکھڑ گئے نویڈا میں کوئی ڈسٹرونس اس آنڈھی تفان کے بعد نہیں ہوا کہیں اکہ دکھا جگہ ہے جہاں پیڑ ٹوٹ کر کے تاروں پہ گرے تھے اس کو بھی کچھ ہی گھنٹوں میں سچارو کر دیا گیا یہ ہے یوگی جی کا کام یوگی جی کا بشواس جس کے کارن سے آج اڈانی جیسے بڑے سمو یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ اتر پردیس میں ہم ستر ہجار کروڑ روپے کا نویش کریں گے کمپنیاں کھولنے جا رہے ہیں اور اسی طرح موڈی جی نے بھی یوگی جی کے اوپر بھروسہ جتایا ہے اور اس سے آپ کو بتا دیں لگ بھگ بیس لاک جی ہاں بیس لاک نئے روجگار یہ سرجن ہوں گے اگلے پانچ سال میں اتر پردیش کے اندر تیس ہجار نوکریاں اس میں کیول اڈانی گروپ دے رہا ہے اس کے علاوہ جو باقی کمپنیاں آ رہی ہیں اس کے جریے یہ نویس ہو رہا ہے اور آپ کو بتا دیں اس میں چودے سو چھے کمپنیوں بھاگ لیں گی جس میں تیتالیس ہجار نو سو چھے کروڑ روپے کا یہ نویس ہونا ہے اتر پردیش میں اور جس طرح سے کیندر سرکار اور اتر پردیش سرکار مل کر کے کام کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یوگی سرکار نے اوڈی اوپی یوجنہ کے تحت ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ اس کو بڑھاوا دیا اس کے کارن سے جو لوکل ادیوگ پتی ہیں چھوٹے دکندار ہیں چھوٹے کارسٹکار ہیں ان لوگوں میں اتصا آیا ہے پانچ لاکھ تک کا بینا گارنٹی کا ان کو جو لون دیا گیا اس سے اتنی مدد ملی ہے کہ جو کوئی چھوٹی سی ورکشوپ چلاتا تھا اس نے اب اس کو بڑھا کر کے فیکٹری کا روپ دیا ہے اور چاہے میرٹ کا یہ کھیل جگت کے لیے سمان بنانا ہو چاہے وہ علیگڑ کے تالے کی ادیوگ ہو پھر چاہے جو پیتل نگری ہو مراد آباد کی ان سب کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے بڑھاوا گورنٹ نے دیا اس میں کافی اتصا ہے اور اسی طرح آپ کو بتا دیں کہ جو انہیو جنہ بھی ہیں ان کو لے کر کے سرکار پرمکتہ سے چل رہی ہے پہلا کام سرکار نے کیا ہے سڑکوں کا جال بچھانا اسی طرح بجلی کی ویوستہ کو ٹھیک کرنا تیسرا یوگی جی نے جو کام کیا ہے بڑا وہ شکشہ کے چھیتر میں کیا ہے پچھلی سرکاروں نے جتنا ملکہ ستر سال میں جتنے سکول بنے ہوں گے اس سے جادہ یوگی جی کے سرکار کے پانچ سال کے کارکال میں یہ سکول کے چھیتر میں کام ہوا اور اسی طرح سواست کے چھیتر میں ایک بڑا کام اتر پردیش میں ہوا جس طرح سے ہم نے دیکھا اوکسیجن کے پلانٹ ریکوڈ ٹائم میں اتر پردیش میں جلا اسپطالوں میں لگائے گئے وہیں ویکسینیشن کے کام میں بھی اتر پردیش نمبر بن رہا تھا اور اس کے کارن سے پوری دنیا میں یوگی جی کی لوگ پریعتہ بڑی ہے اور بھارت ہی نہیں ویدیش کے جو ادیوگ پتی ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ یدی بھارت میں کہیں کسی راج میں ان کو سب سے زیادہ سرکشت اور سویدہ پونڈ طریقے سے اپنا ادیوگ چلانے کے لیے جگہ مل سکتی ہے وہ ہے اتر پردیش تو اتر پردیش میں جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے یہ اتر پردیش کے نوازیوں کے لیے بھی ایک خوشی کی خبر ہے اور جس طرح کے پروجیکٹ کیندر کے یوپی میں چل رہے ہیں جس طرح سے موڈی جی نے ادھگھاتن کیا ہے اسی ہجار کروڑ نویش کا یہ ایک بتاتا ہے کہ موڈی جی کس طرح سے یوگی جی پر وشواس کرتے ہیں اور اتر پردیش کو اتر پردیش بنانے میں پوری امانداری کے ساتھ لگن کے ساتھ ڈبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے بندے مہترم